فرمائے حضرت مفتی مبارک احمد قاسمی دامن برکاتہ ملالی سلام üstنگ سلام ملالی كڑوا سلام سلام موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ احدہ والصلاة والسلام علی مدلہ نبی بعد والحمدللہ اللذی خلقنا وجعلنا من الانسی سم جعلنا من المسلمین سم جعلنا من امت سید المرسلین سم جعلنا من اہل السنة والجماعہ سم جعلنا من مقلدین ابي حنیفة النعمان والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا من طبعہم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالیٰ في القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکل جعلنا منکم شرعتا ومنہجا وقال اللہ تعالیٰ اليوم اکملت لکم دینكم وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ید اللہ علی الجماعہ او کما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا رب صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا ونبیکا محمد المصطفی وصلی علا جمعی الانبیاء والمرسلین والشہدائی والصالحین وعلا ملائکتکا المکربین ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم ہواوں کا رخ بتا رہا ہے ضرور توفان آ رہا ہے ہواوں کا رخ بتا رہا ہے ضرور توفان آ رہا ہے کشتی والوں نگاہ رکھنا اٹھی ہے موجے کدر سے پہلے کشتی والوں نگاہ رکھنا اٹھی ہے موجے کدر سے پہلے یہ ممکن ہے کہ چھوڑ دے زمی گردش اپنی یہ ممکن ہے کہ ٹیک دے سورج جبی اپنی مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم پیچھے تو ہٹ جائے اگر عظم مصمم سے کسی نکتے پہ ڈٹ جائے یہ کٹ جائے تو ممکن ہے پلٹ جائے نہیں ممکن بخاری عشق کامل ہے الٹ جائے نہیں ممکن حقوں نہ تسلیم ہرگز کریں گے یہی لا مذہب دولا حقوں نہ تسلیم ہرگز کریں گے ازل سے قسم کھا کے آئے ہوئے حقوں نہ تسلیم ہرگز کریں گے ازل سے قسم کھا کے آئے ہوئے ہیں نہ قرآن کو مانے نہ فرمان نبوی یہ نجدی میرے آزم آئے ہوئے ہیں حقوں نہ تسلیم ہرگز کریں گے ازل سے قسم کھا کے آئے ہوئے ہیں نہ قرآن کو مانے نہ فرمان نبوی یہ نجدی میرے آزم آئے ہوئے ہیں آمِ تجھ کو بتاؤں کی تحقیقِ نجد کیا ہے آمِ تجھ کو بتاؤں کی تحقیقِ نجد کیا ہے تلبیس و فریب اول الہاد و فرادہ قابلِ صد احترام علمائی کرام حضراتِ بزرگانِ دین اور عزیز نوجوان دوستو میبرونٹ یم صاحبِ حیثیت صاحبِ مقام صاحبِ مرتب یم شخصیت تیبرونٹ کا ان کیا معروضات اس پیش کریں پنین معروضات ان اندر کرتے ہیں کیا قصوید بیان تتمز آو اخ لفظ کرتے ہیں میں استعمال مذہبِ حنفی یہ مذہبِ حنفی لفظ یلتے سمجیوے حضرتن ہوں اشعار اور یہیں قصوید حکنوں تے تیل سمجیت وہ ان کے چھ آلم دنیا سے اندر پاگلن تو جوہلن ہوں واری اجاد بہتات بہتات کو ترچھ پاگلن ہوں چھ یچا حد گموز کی آخ پاگلہ سوال کرنے دکن ہے فقہ حنفی اس میں چھو مسل لکھت فقہ حنفی اس میں چھو مسل لکھت اگر ہسا کونسی شخصا تیمیسا ایسی انگج نجاست لگت پت کھیتت نجاست اسی انگج نجاست گسی پاک تبسر کریں پاگل انساناں یہ دکن ایمیسا مطلب حسا چھو فقہ حنفی اس میں نجاست کھن جوئیسا حالانکہ مسل کیا ہوئیسا تو مسل کو تو واتن ہوئی اصل چھو مسل یہ کہ پاکی چھنا ازالت نجاست کونی چیز پیٹ ناپکی دور کریں یہ ناپکی دور کرنے شو مختلف انداز اس نجاست ایسی اور یک چیز ایسی اس پیٹ نجاست لج تاک نجاست اس دور کرنے کے مختلف انداز شو تلوائر لج نجاست تاچھ سافت پاک کرنے کھوٹر علم تری یہ تھے کہ اگر کبڑس نجاست لڑے تاچھ پاک کرنے کھوٹر علم تری زمین اس نجاست لڑے تاچھ پاک کرنے کھوٹر علم تری یہ دین اڑوش آسان زونمت پریزنوم سچا ہر کنی بیمائر اکوئی علائی سادن کی اچھا اکوئی انجیکشن سرسی کا لیکن اللہ حمدللہ یہ مدائرسان ہوئی سنب یافتہ علمائی کرام یہ مو سلپنش تربیت ریٹیت علم دین حسل کور تیمچ پریت کنی بیمائر مطلق پنن پنن علاج زاننت پریزنوم تو ان سچن کیا اعتراض کرنے کی فقہ حنفیس اندر شوئی مسل اور اعتراض کرنے وال شو پاگل اور سوال شوئی مسل شو پاگلن ہی مطلق پاگلن سا پاگلن ہونی مسل ہوئی مگر ناو جتنس نیے مسل کیا شو اگر انجپٹ ناپوئی کی پی وہیں گے سوال پودھ ہے سکس انسانا ایسی تمیس پے انجپٹ ناپوئی کی یہ مسل گستے گارس اندر حال پنین ماجن تو کوڑین کن وچھت یہ من معصوم بچ پروردگارن اتاکور امساس ناپوئی کی چکرن پشا پاکھانا چکرن پچو مو جمی صفی کرن صفی کرنز دوران امیس ماج لائڑیو انجپوئی کی بچوش ناپوہم امیشن پائی نجاست کیا گئی امیشن پائی تریش کیا گئی امیشن پائی چاہی کیا گئی یہ شو بچوار ام دنیا نش آلک بیاغ شو پاگلن ہون بیاغ تاب کوئی یم وائٹ پٹ پاکیر بیہت آسن تیمان چون بچائرن پائی شایہ آسن کیا ہوئی کیا گوتی یہ کیا گو وان چون مسل یہ ہوئی دپن بچو ماتن کو حسما تون ام اس پیئی نظرات کون امیشن پائی جو انگوش اور ابرون آسس مغز لوگ ام بچانی انگوش ساپن یہاں تکی یہ ساتھ ہو بچان انگوش کی انگوش پر روز لکان نجاست وان چون مسل یہ امیشن جوہلس وانو دفو سے انگوش گئی پاک تو ایزن پرسوتوئی کیا گوئی انگوش گئی پاک انگوش گئی پاک تو ایکی کچھوانا جسم پیڑ اگر ناپوئی کی لگت آسسو ناپوئی کی جسم ناپوئی کی لگت آسسو کیم کر دور ہاں البتہ اگر سمجھدار انسان یہ کری تیمیز دبا تجھو بے وکوف چکرت نہ رزق وام کرت نہ لیکن پت انگوش گئی پاک کنے ناں انگوش پاک ہو گئی انگوش پاک ہو گئی وانی پت یہ تفسر کروں ان کی فکر حانفیہ اندر چون مسل لیکت کی نجاست کیون یہ کس نے کہا یہ تو ابوہنی فالہ رام پر توحمت ہے یہ فکر حانفیہ پر توحمت ہے کسی جگہ یہ نہیں لکھا ہے لکھا یہ ہے کہ اگر یہ صورت پیش آئے دنیا اس میں جو پاگل انسان واریا یہ من بچائرن پیش دنیا کیا جن کو پتہ نہیں کہ دین کس چیز کا نام ہے پاکی ناپا کی کس چیز کا نام ہے یہ موقع اور یہ انگوش اور انہوں نے کھا ڈالی نجاست مسلہ یہ ہے کہ انگوش پاک ہوئی کی نہیں پاک ہو گئی مسلہ یہ لکھا تھا اب مسلہ تھا پاگلوں کے لئے اور اعتراض بھی کس نے کیا پاگل نے کیا اجی مولی صاحب فقہ حنفیہ میں بہت سارے مسائل جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں ہم نے کہا ظالم ایک ہونا ہے یہ کی مسلہ سچ میں خلاف ہو اور دوسرا یہ ہے کہ مسلہ خلاف نظر آئے خلاف نظر آنا اور ہے اور مسلے کا خلاف ہونا اور ہے آتی دی مومی صالی علماء کرنپت وضاحت ہم ساتھ بکرے ایچھ انوازنی آسان دپن زینی درائی دوستر سارے جو زینی درائی بالاسکون یہ مدف اسو چھو چندر شہ دراموٹ کنن درائی سارے جو زینی درائی یہ مووچ اہانسا چندرہ سارے جو دراموٹ سبانہ سارے جو ایئت آج اس نووی نووی بیستی میں نشکوڑا آکھ ہم سو اس نووی باچو زومت ہم دو دپن ہوم کھینت بکھامنے لہٰذا یہ بھی دوڑ پڑی احمد اللہ باچی تیازہ سمزید ہے میوس پشاب کرموت تیازہ سمزید رائی ہے احمد اللہ جو دپن واہرے چاند تو بڑا خوبصورت پر اس میں بدبو آتی ہے چاند تو بڑا خوبصورت پر اس میں بدبو آتی ہے ایک تر پوچھ سات جزائن بہتر پوچھ گور مکلدنی خاتون ہمن سات جوان آئین آت سندرس اندر ناپئی کی ناظرین وہ چاند پہ فرفتہ ہے وہ چاند پہ قربان ہے اس چاند کی چاند نی پہ وہ اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں کہ ساند سجد سجد شیعت اور چھ دپن آت سندرس اندر چھن قیمی یہ کہتا ہے تھانیار پڑھ گی کے محل چاہیے احمد اس کہتا ہے آپ اچھ آت اندر چھوئی ناپئی کی اچھ بدبو لڑیت یہ مو زینہ تو اچھ سجد زینہ ایک تر پوچھ بہتر پوچھ آخ زین یہ ہے کہ ممکن ہے کہ سجد زینہ ان فوصلہ ایسی غلط یقیناً ڈال میں کچھ کالا ہے بلکہ پوری کی پوری ڈال ہی کالی ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ موقع اور غور و فکر اس کیا کرو مصل کو غڑبا یہ مجھو سائے رہے کہ وہاں ناظرنا کوئیشیشن کا کمی کیا یہ زینہ اونے تلہ چاند پانے انگ جوڑ چھ دو پتی چندر چھو واریا اصل تو مگر اچھو بدبو یہ تھی ناظر آئے جنہیں انگ جو انگ جو کیا لے دیت ناپا کی اس ظالم عورت کو انگلی پہ لگی ناپا کی نظر نہیں آئی کہاں نظر آوی چاند میں نظر آوی یہی آج کے ان غیر کے مقلدوں کو ہو رہا ہے کہ ان کو خلاف جو ہے اپنی اقل میں ہوتا ہے نجاست اپنی اقل میں ہوتی ہے اور نجاست آنکھ پہ لگی ہوتی ہے اور نظر کہاں آتی ہے ظالم تیری اینک غلط ہے تیرا چشمہ غلط ہے تو چشمہ ایک دن بدل دے پھر دیکھ تجھے ہر کوئی چیز اپنی شکل پہ نظر آوے گی مگر یہلس آنکھ بدل آئے گیا بیاک مثال تی ہے ایسو تی بوزمد دپن پرینی وقت چی پرینی ونند لیکن کچھ بہرحال ان کے سکر دیکھیں نئی دپن نحض پرینی نماز چی پرینی کچھ یقین امسا تیز بسی ارتسان وشن تیمائز پیزے ایسو بڑا انمول کلام کرن دپن ایکی شئیس آخ خاتون آخ کسبی خاتون ایمسا اس مواج بیس کوڑ یا اس بازری خاتون بازری خاتون چی تمیس وانا یا مسنا آخوئی کھاندار آئے سے ایمسا لا تعداد آسان سایسو تی پانا سمجھو مون ہاں تو مسل یمسا تی لڑکی کے غلطی اس کرن یا اس پنی ماجد دپن غلطی گئی لکھ دین پام مواج اس اس دپن پانی پام جک یوڑ واپس آدھے ہیں کہ یہیں دی پانی نیش بچت آدھے ہیں کہ یہیں دی پانی نیش بچت تو مسئلہ یہ ہے غیر مقلنی دن میں یہی قسم خواہی ہے ان کو پتہ ہے کہ ہماری کتابوں میں کیا برا ہوا ہے اگر اس علماء حقا موقع دیم سانے کتابا مطلق تبصر کرنا پھر تو ہمارا جنازہ نکلنا ہے بیتر چیئے ہوئے یمن دی منو موقع اس لگو یوڑے شروع کرو اور میں چلینج کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں چلینج کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں ایک ہوتا ہے میڈیا استعمال کرنا نیٹ اس لڑ بیت کے ہیں الفاظ لیکن غیرت یہ ہے اگر آپ کی بات سچ ہے اور آپ سمجھتے ہیں ہم غلط ہیں یہ بات آپ نیٹ کے ذریعہ عوام تک پہنچا رہے ہو اگر یہاں ایک آتھ سے میبنوٹکن میں ہوئے نہ پھر میں نہ مانوں میں سے بڑا دنیا میں کوئی جاہل نہیں پھر قوم پر مسئلہ چھوڑتے ہیں اگر بات سچی ہو بات صحیح ہو پھر ہم نے زد کی اس خانیار کے چوک چورائے پہ ہمیں فاظی پہ لٹکا دیا جاوے لیکن بات یہ ہے اور سچی بات یہ ہے امام آزم ابو حنیف علی رحمہ نے جو بھی اجہادی مسئلہ بیان کیا ہے کوئی ایک مسئلہ بھی قرآن کے قلیات سے کبھی ٹکرایا نہیں کبھی نہیں ٹکرایا ہے اور جس کا ٹکرایا ہے وہ غیر مقلدوں کا دماغ باقی ابو حنیف علی رحمہ نے جو اجہاد پیش کیا جو مسئلہ پیش کیا کوئی مسئلہ غلط ہے نہیں ہے تو بہرحال وینیم با اصل پوائنٹ اس پر ڈیوستے بھی سمجھا ہو کہ مذہب کر بزرگو استعمال مذہب حنفی گوڑنک سوال چھوئی تو ایک خانیار کے مسلمان ہیں نی پریسل تو ایک شو پانیس پانس حنفی ونن یا یہ تے پگا سوال کرنے تو شوہ حنفی کی مسلمان تو شوہ حنفی کینے یہ گوئی تھی سوال تو شوکہ جنوار اسر مزومت کینے آتھ وائرت وتجھوکہ جنوار اسر مزومت کینے آتھ وائرت یا تجھو Tiere اٹھ دہ دہ مزومت کینے تجھوک شروع فروار اسر مزومت یار سوال کرنا سیکھو سوال کرنا سیکھو پھر سوال کا جواب آسکتا ہے یہ لیکن سے گوڑی سوال تو کوئی کرنے کے آتین جواب نسبت دیکھی جاتی ہے اگر تجھو کہوں سے وہ انہیں تجھکا سرینها گر روزن کن تجھو کھانیا روزن یہ غلط سوال ہے اگر تو کوئی سے سوال کرے کہ تجھو کھا بڑھ گئیم روزن کن تجھو کھا اسنا یاسا بڑھ گئیم کس بیس محلس اندر یہ غلط سوال ہے یمساد زلست زلست مقابل گیس تمساد چون زلست مقابل گام انن محل چون انن قبیل چون انن یمساد کونس انسانس ونا تجھو کھا ہندوستانس اندر روزن مادے مقابل گیس بیاک سوال آسن کنو تجھو کھا بنگلہ دیش اسنا روزن وہ اندر کان کوئی سے تجھو کھا ہندوستان اسنا روزن کن یوپی مز یہ سوال کرنے والا ہمیشہ پیٹھن پور ٹھیکن غلط یہ سوال چاہی سوال کرنے تجھو کھا ہنفی کن تجھو مسلمان اہمیق مطلب چون ہنفی مسلمان اہمیق مطلب چون ہنفی چون مسلمان کی ہیں اور ان کی کتاب میں لکھا ہے کتاب میں یہ بات وضاحتا لکھی ہے کہ ہنفی لوگ دس وجہوں کی وجہ سے نار جہنم میں جاویں گے ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی تقلید کرتے ہیں تقلید مطلب کیا ہے ابو حنیفہ کو شریعت کا ڈاکٹر سمجھتے ہیں ابو حنیفہ کو شریعت کا ماہر سمجھتے ہیں ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے جہادی مسائل لے کر جنت کا راستہ اختیار کرنا اسے تقلید کی وضاحت اور مفہم کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے یہ میں سی نظریہ آئے سے وہ جہنم میں جائے گا اور ہنفی سب کے سب کہاں جاویں گے کودگیسن یہ چھو یمن انفوسل یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ وہ کہہ رہے ہیں اسی لئے تو مسئلہ سمجھو لفظ مذہب اور بیاک لفظ چیز استعمال کرن دین ذو لفظ استعمال گسن مذہب علماء بیٹھے ہیں مذہب چھوانن ویٹیو بیاک لفظ چیز بیاک سوید گسن تچونن مسلک یہ تھا کڑ بیاک لفظ من حج یہ چھو ترے لفظ یہ چھو متراجبات قریب قریب مانے یمن ایمک مانے گئی وقت یہ ساتھ اس کھانے کاب گسن کھانے کاب کس یہ مرکز یہ مرکز اتھا مرکز اس واسن کھدر کچھ چوار مشرق مغرب شمال جنو یہ چوار واتش اتھا مرکز استعمال ساتھ نو نکھ زیر ہے کین یہ چھو یہ وات خانے کاب سے ساتھ نکھ کھاں زیر ہے اب اگر کوئی ظالم ہے بتا یہ راستوں کی باتیں چھوڑو یہ مشرق مغرب شمال جنوب چھوڑو تو مجھے بتاؤ وہ خانے کاب تک پہنچ سکتا ہے سو ہے کہ وات خانے کاب مسلک حنفی ہو مسلک شافعی ہو مالکیہ ہو حنابلہ ہو یہ وہی راستہ ہے جو ہمیں دین تک لے کے جا رہا ہے امام بخاری کی بخاری ایک راستہ ہے امام مسلم ایک راستہ ہے امام نصائی ایک راستہ ہے امام ابو دعود ایک راستہ ہے امام ترمیزے ایک راستہ ہے اور یہ راستہ کہاں جاتا ہے محمد مصطفیل صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی صحابی نے بخاری نہیں پڑی کوئی صحابی بخاری کا نام نہیں جانتا وہ اگر کہاں آس سوال کریں یہ حدیشہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہوں کی نہیں امام بخاری سن اس شخص کا دماغ ٹھیک ہے یا غلط ہے ارے پاکل ہے کیوں امام بخاری کے حدیث گرکی نہیں ہے انہوں نے حضور کی ان حدیث جو بکھری پڑی تھی ان کو جمع کیا ہے یہ تھے کہا کر سوال ہی کہ تجھ کا حنفیق مسلمان ارے ظالم تو غلط سوال کر رہا ہے حنفیت اسلام سے کوئی ہٹی ہوئی چیز کا نام نہیں ہے بلکہ حنفیت اسلام کو سمجھانے کے ایک ترتیب کا نام ہے اسلام اس اندر تیم مسائل یم کھلے کھلے انداز اس میں بیان چمیت کرنا اس میں ہم کسی امام کی بات نہیں کرتے ہیں زت زکست گئی ہاں اس میں کسی کی بات سننے کی نہیں ہے لیکن یہ مسات آکھ گنتی چھ یہ بٹن اندر تقسیم کا سن پوائنٹ اندر تقسیم کا سن پھر اس کے اندر آرہ اور رائے الگ الگ آ جاتی ہے تیم ساچ پہ انہیں اس مسائل کھڑا کریں اس کی بات لینی پڑتی اس کی بات لینی پڑتی ہے اسی وجہ سے ہم خود کو ہنفی مذہب کا پیروکار اس وجہ سے کہتے ہیں کہ تیم مسائل یہ مسائل امت ضرورت پیان اور تیم مسائل آئیس اندر قرآن و حدیث اندر وضاحتا موجود مثال کے طور پر میں مثال دیکھیں آپ کو سمجھاؤں حدیث اندر چھ بخاری شریف اندر چھ اگر تونجس کوئن سے آب پیانس اندر تریش پیانس اندر مانچ پیانس اندر موچ پی مچ پیانس اندر امیس کے کریو امیس دیو دون جاتے میں یہ بڑھنوئی ہو کیس کے مچ چھ آدت امی چھ آئیس پیاری اندر شفاہ بیس اندر چھو نقصان یہ جو کھوڑی اندر لگان وٹکات اندر پیانس اندر وین کریو تو بیلنس برابر کرنے خوطر شفاہ تو مزرد برابر کرنے خوطر امیس دیو کیا یہ بڑھنوئی ہو پتکڑی ہو پانی تو پاک ہے ونچہ طبیعت کہاں چاہیے وہ الگ مسئلہ ہے مگر پانی تو اپنی جگہ پاک ہے چلو حدیث اندر درام مشہول مسئل اگر حضرت چائے پیلا سندر موچ گئے امیس کے آج کرو وہ ایزم پرسو کھانی آرکن بزرگن کونسی بزرگن گر سوال تز مولی سوک بنا چیز قرآن حدیث اللہ بے کے مانن یہ ہیں پی شاہ پی یہ تھے ہوا اس گئی یہ مجھنے اس مانن ون اگر سوال گو اگر موہ گو ماشی پیالس اندر رہ گئی ماشی پیالس اندر دو دی پیالس اندر سے جو بیاک کا یوتھوی کا اللہ کٹو مسلو ون ایمس انسانس دعوی چھے ہمیں مذہب حانفی یہ سب نہیں مانتے ہیں ایمس محیس ہے کہ کہاں نیبر کریت کہڑیس کس موش آئی نیبر کرنو حجیس کس بنیاد مگر یوسی موہ اچھی چھو یوتا طاقتوار یم کمیس پھراؤنس ان دماغ خراب کریت یوو اینا ایمان لکٹن ایمان یہی دن پیروکارن دب ایک بنیاد نیچی چیز کالس کے یہ چیز کالس نم مذہب حانفی مسلوطہ بیونٹ کنے کیوں میں بھی غیر مقلد ہوں میں بھی قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ نہیں مانتا ہوں لہٰذا اگر قرآن و حدیث سے مچھر کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو میں نکلتا اگر نی رئی ہوں مثل قرآن و حدیث میں چھو میں نکلنے کے لئے تیار نہیں وہ انتاں کہاں قیرتاں غالط کہاں اور کسی حدیث میں کسی قرآن کے آیت میں مچھر کا تذکرہ دکھاوے مگر موہ اگر مانچ پیالس اندر پہ سوار پونس ری سے ماش تھیلس اندر اس کا کڑن کی ننے مگر کت کرت جو کڑی سمت کرت اسلامان جو دمی کو سو موہ کت کرت کرن دیکھنا ہے یہ موہر و ایسے سانن پیال اندر تیچ اسکالس تیچ اسکالس کائنات موجود اور ہی تسکالس ایس نازیغ موجود تیچ اسکالس وائسن مہی پیال اب مسئلہ یہ ہے کہ موہر سے پیالس اندر مسئلہ یہ ہے کہ اس نیامت کو بچانے کے لئے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے کوئی ایسا اصول پیش کیا جائے ابو حنیف علی رامہ نے مسئلہ دیا امام صبح فرمو ہر سو امکسمک جانوا چلنے والا کھون نہ ہو دم مصفو نہ ہو یہ تھا جانور ہیں ابو حنیف علی رامہ کے جہاد ہے اسی کو مذہب کہتے ہیں اسی کو مسئلہ کہتے ہیں اسی کو امام ابو حنیف کا جہاد کہتے ہیں اور یہ مسئلہ چاہت پڑے سوری عمل کرن اس پہ کون عمل نہیں کرتا پھر یہ ان پیالس اندر سے جو محب سوری چکڑن رئی سے جو سوری چکڑن البتہ ہم وہ لوگ ہیں ہم مسئلہ ابو حنیف سے لے کر ان کا شکر ادا کرتے ہیں یہ ظالم مسئلہ لے کر ابو حنیف پر بھوک مارتے ہیں مسئلہ چیہوئی کھاتے یہ بھی ہے اور کھاتے ہم بھی ہے لیکن ہم کھانے کے بعد شکر ادا کرتے ہیں اور یہ کھانے کے بعد یہ بھوک مارتے رہتے ہیں امیش مثال ایک اس مولی چھے پونس بچ چور بچ چھے تیم یہ مولس ان خور کھاش مولس ان پیروکارش مولس اس پراپرٹی چھے ام دو بکاری پراپرٹی چورنی بچن اندر تقسیم یو سا سای پونس ام چھو امیش ان مانک جذب ام کر چورن ہی سن اندر پنی پراپرٹی تقسیم آخ ترق گوئیمیز بیا گوئیمیز بیا گوئیمیز چلو سورن میری پراپرٹی پونس ام تیچو یو سی پونس ام چھے یاد چھے امیس دی ہمان سورن چھے یاد یہ لہو میں سورن کھانے چھے ضرورت پیون تیمچے گسن پنی زمین اس پیٹ یہ امیس پونس مجلی کھانے چھے ضرورت پیون اچھے مویز خوز تھاپ دیون مویز یت تھاپ دیون مویز یت تھاپ دیون تو مویز کیونکہ پیٹ کا مسئلہ ہے کھانا تو اس کو بھی ہے ابو حنیف علی رامہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا ہے امام مالک دوسرے بیٹے ہیں امام شاپیر تیسرے بیٹے ہیں امام مالک چوتھے بیٹے ہیں اور یہ آل کے چھوٹے موٹے یمتنوک آف یہ دوسرا بیٹا ہے پانچوہ بیٹا ہے یمہم تورچ ان کے اپنی کھیت موجود ہے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق دیا ہے اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے کہ وہ اس زمین سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ زمین موجود ہے لیکن اسی پونسیم چاہمی چاہمی چاہم زمین موجود وہ ان چاہمیز گزار کرنے کھتر موزیت تھا موزیت تھا اچھو مسلم شریف پر سندر روایت مسل المنافقی کا مسلی شاتل آئیرت بین الغنمائن حضورہ فرمائی کہ مونات کسوز مثال چیت امیت ساو جہیز یہ اس موزیت کھلیز دی ووٹ موزی موزی لگائی یکون ووٹ تو موزی لگائی یکون ووٹ سوئی قوم چاہم دنیا سندر ونکس موجود یا نماز مطلق چاہم اڑھا چاہم سوئی امسنین اچھو شاپیان ہن سوری امسنین اچھو مالکین ہن سوری امسنین اچھو ہمپلے انسور پانن چھونے مگر لکن چاہاون بچوز دیندار بچوز ایماندار پانن چھون کے یہ کون وہ تا ان لوگوں کا ہے امام ابو ہنیفہ کا ہے ان کے طلبہ کا ہے امام مالک ان کے شاگردو کا ہے امام شافی ان کے طلبہ کا ہے ہم یہ نہیں کہتے آپ کے پاس نہیں ہیں ہمارے گر کے اندر رکھا ہوا اپنا ہے تیرے گر کے اندر رکھا ہوا چوری کا ہے اچھن سورین السلام سے ہم کہتے ہیں اپنا دکھاؤ اپنا امام بخاری علیہ راموکر seal پیش امام بخاری کے بارے میں دو رائے آئی یادس امام بخاری مجتہد یا تو وہ مقلد تھا مجدہید کے مجدہید کے مجدہید کے مجدہید کے مجدہید کے مجدہید کو سشکت یو سمندر اس اندر کنشای سونا اس پیموت تیتی ہیرو جواہیرات اس ان پیمیت اور امیسایسی یترہ سلوہید یہ ہے کہ سمندر کس بنمیس تحاس وجد ایتی ہے کم حاصل کرید یہ کو مجدہید سمجھانے کے لئے بیا گو مقلد یہ مجدہید چھانچ تکنگائید یہ چھانچ بچس پیڑ بھی ہے یہ چھانچ مجدہید اس انتظار آسن کرن یہ کر کھاڑی اور یہ رقم اور میں حاصل کروں میں اس کا شکر آدھا کروں بیا گو سشکت نو تیر نہ جانتا ہو نو لینے کا سری کا رکھتا ہو جو تیر نہ جانتا ہو اور موتیہ حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اسے مجدہید کہتے ہیں جو تیر نہ نہ جانتا ہو کنارے پہ بیٹھ کر اس مجدہید کا انتظار کریں اس کے ہاتھ سے موتیہ حاصل کریں پھر اس کا شکر آدھا کریں اسے مقلد کہتے ہیں جس کو نہ تہر نہ آئے اور جس کو حاصل بھی نہ کر نہ آئے اور کود کے ڈوب مر نہ آج جو اسے غیر مقلد کہتے ہیں اسے غیر مقلد کہتے ہیں ابو حنیف علی رحمہ مسائل جاننا جانتا ہے ہم مسائل کو نکالنا اور اصول نہیں جانتے ہیں ہم جب نہیں جانتے ہیں تو ابو حنیفہ سے لیتے ہیں ابو حنیفہ دینے والا ہم جو ہے لینے والے غیر مقلد نہ ابو ہنیبہ کو مانتا غیر مقلد نہ ہم کو مانتا ابو ہنیبہ کے نام سے بھی جلتا ہمارے لینے سے بھی جلتا اور جلنے والے کا مو اور جلنے والے کا مو کالا ہوتا رہتا ہے لیکن کھاتا تو وہ بھی ہے کھاتا تو وہ بھی ہے پیتا تو وہ بھی ہے کرتا تو وہ بھی ہے لیکن چوری کے مال سے لیتا ہے اور سوری نظم حالہ مطلق جو بہت سے یہ سور کر رہے ہیں چیمیز کے اچھا چاٹی رفول ایدین شایفی کا چوری کر رہا ہے اور اور بھی کچھ نہ جانے اور کن کا چوری کر رہا ہے اور یہ سوریز عبادت اب کیا گیس لگیں اس میں تو ہاتھ کٹنا چاہے حد لگنی چاہے وہ ان کا اس کان شخصہ کر سوال اتاز نہاز مولی صاحب یہ چھو صحیح کر مگر یہ میں بخاری ہوں تو حوال چھو پیش کرن بخاری سے اندر چھو یہ چیز ہوئی مسئلہ تھا ہی ہوئی زیاد اصل جگڑہ اس بات کا نہیں ہے کہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ چھو یہ چیز ہو جو شریعہ تک سپیس لشٹ آئیس موہی رائیس تیہیز کاتھ تا انپڑ سوز کاتھ امیج مثال دیمو تایب یہ چھو کھانیارس اندر میڈکل شاپ واریے چلن بیاک چھو سورینس چھوٹ یا برزل چھو یا ہیڈوین چھو تا چیشی تمائی ڈاکٹر یا کھانیارس اندر چھو یا ہیڈاکٹ مکو ڈاکٹرہ وین اگر کھانیارس اندر چھو کم مسئل پیو بچس پہ آپریشن کرنی ضرورت ماجن چھو بچن ہونس داگ آسن ماجن آو یہ میڈکل والگر دبنس موجے یہ جس کالت سو ہوڑ واتن ہے کیا پتہ یہ بچہ نہ بچہ بیتھر جو تیینیو مینس کلنکس پڑ بکر آپریشن ماجن دو بیتھر جو چھو بڑے خور کھا بچہ سو آپریشن کر یہاں ساتھ آپریشن آو کرنی یہاں آپریشن کو سکسس فور یہ موج کچھ این آم دی ڈاکٹرہ این آم دی سکن چھو بڑی اس تو چھو مانن این آم دی اس بلکہ دبی اس گوبرہ اللہ تعالیٰ کہنی عمر برکت چون احسان روز مینن نسلن یہاں بچہ تلوہن یہاں برزول آئیتی میں دے ڈاکٹر چھو ریہت بے کل بے کان دبی ایک بریوں نے کپلزیوں نے مڈ گزار دی رہیت یہاں گیسے تنکھا کام یہاں گیسے تنکھا کام یہاں گیسے تنکھا کام یہاں گیسے کھانیار کی میڈکل والچ اگر کھانیار کی پولی سٹیشن سپائی لوجتی یہاں سوچے یہ کار کرمت این آم دیئن این آم دیئن یہ گیسے جیل مز گیسے یال کیا مسئلہ ہے اگر اس نے نیکی کی ہے اس نیکی پہ جو دیکھا رہا ہے جرم کر ہمو کیوں ان تنکھا گون ختم اصل جنگ اس بات پہ ہے احادث کے اندر ہے بخاری کے اندر یہ وایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یمسات مجتہد اجتہادی مسئلہ اندر اجتہاد کے اجتہادی مانکہ چھوانا نہیں سمجھو اجتہادی مسئلہ اس مسئلہ یہ مسئلہ سے متعلق قرآن و حدیثوں سے اندر وضاحت ہے مثال کے طور پر مائک موجودہ دورک موبائل موجودہ دورک یہ سائیبان یہ کیمرہ سسٹم احمق تذکیر شاہ قرآن اس میں کنشہ ہے حدیث اس میں کنشہ ہے یہ مسئلہ چون قرآن و حدیث اس میں سراحتاً موجود لیکن دنیا استعمال کرتی ہے احمق امت اللہ بجائز ذوانیت چلخ استعمال کرن اگر ناجویز ایسے کم از کم علماء کر رہے ہیں لیکن علماء کے جیب میں بھی بڑے بڑے موبائل ہوتے ہیں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ عمل چھو جویز ناجویشان وہ ان کے سوال نہ ہز یہ کہت چھے لکھئے حجیث اس میں چھے کچھ ہے نا ادو قرآن اسمجھے کچھ نا دائیتی چھون ادو تیل کیل کچھ چند اسمجھ مسئلہ کو نہ کھڑا یہ مسئلہ چھے اس کے اندر اججہاد کی ضرورت ہے اور اججہاد کچھ کہہ رہے ہیں یہ گھنڈہ آئی سے کھان یار اسمجھے کنان وائٹ پر سوئی کہہ رہا آپریشن کچھ کہہ رہے ہیں یہ لگڑے راندہ آئیز دیون سوئیہ تیل کچھ یہ درائیوی یہاں سے کیا ہے سوئی کہہ رہا آرے ہر پھن کے اپنے اپنے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں ڈاکٹرین چھو پنین فن تھوان ہوئے انجینر چھو پنین چھو پنین فن ہے علماء ان کا اپنا ایک فن ہے ڈرائیویر چھو پنین چھو پنین فن ہے حضور علیہ الصلاة والسلامان برونٹ کناؤ اگداغ صاحبی ماتسا یا رسول اللہ اے پیغمبر قیامت کری حضور علیہ الصلاة والسلاموں نے فرمات کہ محنت کرت قیامت خودتر اب سن ازا وسید الامر الہ غیر اہلی فندہ زیر سا جمسات کونی شعبی زمداری تم اس انسان اس نے پشراون اس نے اب زمدار ہو اس اب جانو قیامت آگئی امامت اس مہنین کرے ون اگر زینی بنا ہو ایک امام تو مسجد کلتا بیرد خیسن کلتا خیسن مسجد بیرد بانگ اس مہنین دین زینی تو دبک صلو کمار رائی تمونی اس صلی اس کرا عبادت جدکڑ جدکڑ حضور علیہ اگر صحابی کرامو بانگ جیس اے زین کے زمان لہذا تیل جن تبلیگی والند یہاں سے یہاں گشت کارین پاتھ یہاں سے جڑاؤنے کھوت رہے تیلے یہاں سوری لکڑی بڑھ ایساں مسجد میں بے لگیں دھاب آج خزبوہ پڑھنا ہوں پاکہ کھائیسی دیت قولتیت کھائیسے نوائن پاتھن جماعت والے نہیں محنت کریں نتیجہ کیا ہو جاوے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسجد بینین یہ بینین آیتی بدکار نہیں یہ اب عبادت کے مرکز نہیں رہیں گے اب یہ ہدایت کے سرچش میں نہیں رہیں گے اختلاف یوشو سمجھو ہمیں اختلاف اس بات سے نہیں ہے کہ یہ رفلیدین کرتے ہیں یہ یہ کرتے ہیں اصل اختلاف یہ نہیں ہے یہ دھوکہ ہے ہم کہتے ہیں کہ رفلیدین جو ہے وہ امام شعفی کا ٹھیک ہے اور ان کا غلط ہے کیسے ان کا ٹھیک ہے ان کا غلط ہے جیسے کھانیار کا مرکل والا وہ آپریشن کرے اگر گرچ نظر آنے میں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی جرم ہے اور وہ لوگ اگر وہ غلط بھی کرے تب بھی ٹھیک ہے اگر وہ غلط بھی کرے تب بھی ٹھیک ہے کیوں مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ متعلق ذریعہ ہی تاہیس ہے ایک اس مزاہی سے کرنو بے اس مزاہی سے نہ کرنو اور رسول پاک علیہ السلام و سلام موجود فاصلہ آپ اس امت کے مجتہدین اس کا فیصلہ سناویں گے ایک داکٹر سوز تحقیق چھے یہ دعویہ اوہ یہ دعویہ اوہیت بیماری سے بے آگ ڈاکٹر یہ دعویہ لیکن دویہو مہشہ کان ڈاکٹر غلط ہاں کوئیس مطلق وینوہ تو یہ چھے غلط کیوں دونوں ذمہ دار ہیں وینو بے واتی پیٹ آگ ڈاک بیمار یہ مسئل دعوہان انہم جو چکے ہیں یہ دعویہ نحض یہ دعویہ یہ دعویہ یہ دعویہ توی مہینوہ ہاں ہم تو یہی بات کہہ رہے ہیں امام شافی علی رحمہ وہ شریعت کے ڈاکٹر ہے اور یہ جو جاہل لوگ ہیں یہ جاہل کے ان کا جاہل نام رکھنا بھی ہے جاہلت کے ساتھ ایک قسم کی توہین ہے یہ موجود جاہلت سے پیٹ کے تھا بدل سی اللہ گمت اصل اختلاف یہ نہیں ہے اصل اختلاف یہ ہے یہ جو کر رہے ہیں یہ چوری کا مال ہے یا اپنا مال ہے ان کا اپنا مال گھر میں موجود نہیں ہے یہ کیا ہے چوری کا مال ہے اور چوری کے مال پہ جو ہے اس کا جسم کاٹا جاتا ہے تچھن تم اس انا میون دن علماء آپ کو بتائیں گے علماء آپ کو سمجھاویں گے کہ ہم اپنے آپ کو اسلام کے بعد شریعت کے بعد اسلام کے بعد دین حق کے بعد اپنے آپ کو ہنفی اس وجہ سے کہتے ہیں تیم مصائل امن قرآن و حدیث اندر صراحہ تن موجود ہے یہ موجود ہے تتاس زرائی تتاس زجہت اتمن جہت متعین کریں اور کس قوم روز کس قوم روز ایک اور حضرت امام ابو حنیف علی رامہ امام شافی مالک حنابیلہ امی موجود یہاں مصائلن ہوں اتباع کریں اور یہاں مصائلن تقلید اور پانی زندگی اندر آنون یہاں چیزاں چونن مذہبی حنفی پور شریعت چونہو مذہبی حنفی مسلاوہ سمجھ یہاں چیز یہاں شریعت کے مصائل وضاحتاں موجود ہے تیم ظاہر دین کڑی تیم مانین اچھو ونن مذہبی حنفی آسان مثال تیم بکر ختم بس تو چوز زمین پر اچھاں آب یہ آب کم کر پہتے ہیں یہ زمین ستال لیکن یہ سیز زمین ستال آب چھو اتکس کرن انجینر چھو سنا کرن ات زمین ستال یہ آب روز یہ سی آب کرن یہ آب پہتے کرن پہتے کرن کچھ اللہ تعالی مگر یہ آب زہر کم کر انجینر انکر وہ اگر کان شکل رب نہا سمندر انہوں نے آب چھو سب مانن دریاب انہوں نے چھو سب آب مانن مگر یو سیمی انجینر انکوڈ یہ کتنا بڑا جاہل ہے کیس اس انجینر کی اللہ کی نعمت کو اپنے اجہاد سے بتائے اپنے غور فکر سے بتائے اپنی محنت سے بتائے اپنی مشکت سے بتائے یہ اللہ تعالی سے نعمت کرو زہر مگر ایمیس کے مجی جس سالو ہے اللہ تعالیٰ نے کی اس محنت کو لے کر ہمیں اس کو شکر آدھا کرنا چاہے حنفیت کی چھو سناو قرآن و حجیث کے انتہان اندر یہ مسائل چھپے تو وہ مسائل پہلے سے موجود تھے لیکن چھپے ہوئے تھے ان مسائل کو ظاہر ابو حریفہ نے کیا ہے مسئل بنو انہوں نے تموکے تموکے مسئل زوہر اور ان مسائل کا ماننا یہی فقہ حنفیہ اور یہی مذہب حنفیہ وانچہ غلط مسئلہ یہ یہ تو ٹھیک مسئلہ ہے البتہ حنفیت کیس جو تسناو یہ کھڑ یمن بالن پر شیئن چھپے ہوئن تاکہ چھو داپن یہ کیم ترو خداین یہ سروت پہو تاکہ چھو داپن کون روچ لیکن یہ ہوئے آپ یہ تھی سندھ دریاء و سوسن تاکہم کھل ہون چھو ناؤ جون یہ آزا گو دریائی سندھک آب یہ گو دریائی جہل مکاب یہ گو بے دریائی وکاب یہ سیو یہ پیٹی گوڑ وو تمسا تاکہم کھڑا سناؤ جون تمسا تاکہم کھڑا سناؤ لیکن یہ لی دریائی ونماز آب یہاں سکو سندھ دریائی یہاں سکو بیاغ دریائی یہاں بیاغ دریائی یہ مناو پر لے پات دین آب پیغمبر علیہ السلام و السلامان ہنگی زادہ تمسا تاکہم کھڑا دویم ناؤ لیکن تمسا صحابہ کرام یہ دین نیو امام بخائرین پکنو امام مسلم ابو انیپا امام شاپی یہ ابو انیپا کے راستے سے آیا امام مالک کے راستے سے آیا امام شاپی کے راستے سے آیا بخاری کے راستے سے آیا مگر آیا کہاں سے آب چھو سوئی نیامت چھو سوئی لیکن یہ موکڑ وات آک یہ موکڑ وات آک ام خدر کری وہ وات سازگار کی یہاں پر یہ آب ریوارڈ کھن پائے ساپ شپاپ یہی تو مسئلہ ہے یہ کرتا ہے جب یہ کہنا غلط نہیں ہے جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کو حضور کے دین کو آگے ایسے طریقے پہنچایا وہ لوگ اپنے بارے میں کہیں یہ حنفیہ ہے یہ مالکیہ ہے یہ شافیہ ہے یہ غلط ہے اگر غلط ہے تو قرآن حدیث سے کوئی ایک آیت دکھائے کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہو یہ کرنا وانا قرآن کے آیا ہے قرآن پاکست اندر وضاحتن کی شریعت اس اندر کریں مذہبا نوز پہر یہاں مسئلہ اندر وطبیع سبیل من عنابا الی یا تیمی شریعت تیمی وطیہز کریں اتباعت پہر یہ ستوائی کتوات نہیں ہے رسول پاک علیہ السلاة و سلام انتام لہذا اللہ تعالی جن ونو کو زیادہ عملی ہون توفیق و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین